اپارٹمنٹ آف فائننشل سروسز نے حبیب بینک کو دو سو پتیس ملین ڈالر جرمانہ آئیت کرنے کی ادایت کر دی ہے مالیاتی ادارے نے حبیب بینک کو امریکی ریاست میں کاروبار کے لائسنسز سے دست برداری کی ادایت بھی کر دی ہے مالیاتی ادارے کے اس اقدام کی بدولت حبیب بینک کو امریکی مالیات نظام سے الہدہ کر دیا گیا ہے حبیب بینک پر الزام تھا کہ اس نے ایک دہائی سے زائد امریکی ریاست کے مالی قوائد و ضوابط کے خلاف ورزی کی ہے حبیب بینک کا ڈالرز میں زیادہ تر ترسیلات سعودی عرب کے سب سے بڑے بینک کے ساتھ کی اور اس بینک پر ماضی میں بھی دہشتگردی کی فنڈنگ جیسے الزامات کا سامنا رہا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ نیو یارک کے مالیاتی ریگولیٹری ادارے دپارٹمنٹ آف فائننچل سرویسز نے حبیب بینک کو دو سو پتریس ملین ڈالر جرمانہ ادا کرنے کی ہدایت کی ہے مالیاتی ادارے نے حبیب بینک کو امریکی ریاست میں کاروبار کے لائسنس سے دست برداری کی ہدایت بھی کی ہے مالیاتی ادارے کے اس اقدام کی بدولت حبیب بینک کو امریکی مالیاتی نظام سے الہدہ کر دیا گیا ہے حبیب بینک پر الزام تھا کہ اس نے ایک دہائی سے زائد امریکی ریاست کے مالی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی ہے حبیب بینک کا ڈالرز میں زیادہ تر ترسیلات سعودی عرب کے سب سے بڑے بینک کے ساتھ کی ہیں